ایک سو چوالیس کے ہوتے ہوئے آپ پارا ہاکی گراؤنڈ میں شہدہ اسلام کانفرنس منقطد ہوتی ہے اہل سنت والجماعت عرف سابق سپاہ صحابہ کے ذریعے ایف سی اور پولیس ان کی حفاظت میں معمور ہوتے ہیں پہلے باقاعدہ دفعہ ایک سو چوالیس کے سائے میں ریلی نکلتی ہے موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کی اس کے بعد وہ آپ پارا ہاکی گراؤنڈ پہنچتے ہیں وہاں دفاع پاکستان کانسل کے رہنما مولانا سمیہ اللہ خافظ سعید سے راجل اللہ خضل الرحمن خلیل وغیرہ کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن باوجو وہ نہیں آسکے تو جناب پھر مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں وہ جب آئے تو جناب ناروں سے فضا گونج اٹھی اور جو آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں نارے کافر کافر والے دبا کے لگے کافر کافر دوسری بات ہے کہ ام سوری یہ بھولی بات ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے دیکھیں کیونکہ تکفیر کے ناروں سے جمہوریت سسٹم اور قومی سلامتی کو قطر کوئی خطرہ نہیں ہے یہ تو صرف نیشنل ایکشنل پلان پر کیسے خطرہ ہو سکتا ہے ان سی چھوٹی موٹی باتوں پر بزرگیں کس طرح یہ محب وطم قوتوں پر تنس کر رہے ہیں لہٰذا آپ جو ہیں ذرا نوٹ کریں ایک مقرر نے یہ کہا البت تھا کہ ہم کسی پلان و لین کو نہیں مانتے ظاہر ہے کہ اشارہ نیشنل ایکشن پلان کی طرف نہیں تھا